بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع بحث ہوگا عیوب خان کا 1969 میں نافذ کیا گیا بنیادی جمہوریتوں کا نظام آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جنرل محمد عیوب خان نے سترہ اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشلہ نافذ کر دیا اور ستائیس اکتوبر 1958 کو پاکستان کی صدارت کے حدے پر قابض ہو گئے انہوں نے اپنے اہد میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام لاغو کیا ان کے حکم کے تحت ایک کمیٹی نے لوکل گورنمنٹ کی اصلاح کے لیے ایک مصفدہ قانون مرتب کیا جو جون 1969 میں منظور کر لیا گیا اس قانون کے تحت جن اداروں کے قیام کی منظوری دی گئی انہیں لوکل گورنمنٹ کا نام دیا گیا لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی 28 اگرست 1969 کو انہیں بنیادی جمہوریتوں کا نظام دے دیا گیا ستائیس اکتوبر 1969 کو انقلاب کی پہلی سالگرہ کے موقع پر بنیادی جمہوریتوں کے آرڈر کو قانونی شکل دی گئی 1969 میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں حق رائدہی بالگاں کی بنیاد پر اسی ہزار ارہکین کا انتخاب عمل میں لیا گیا اس نظام میں دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت مغربی پاکستان میں چودہ ڈویزنل کانسلیں قائم کی گئیں ہر ڈویزنل کانسل میں پینتالیس ارکان تھے جن میں سے بائیس سرکاری اور تیئیس غیر سرکاری ارکان شامل تھے نئے نظام کے نفاظ کے بعد صوبے میں چونتیس ڈسٹرک بورڈز کی جگہ پچپن ڈسٹرک کانسلیں قائم کی گئیں تحصیل کی سطح پر ایک سو اٹھاسی تحصیل کانسلوں کا قیام عمل میں لیا گیا اسی میونسپل کمیٹیاں اور پانچ سو اکانویں ٹاؤن کمیٹیاں قائم کی گئیں جبکہ مغربی پاکستان میں سنتیس ہزار نو سو انسٹھ دیہات میں تین ہزار چار سو چودہ یونین کانسلز قائم کی گئیں بنیادی جمہوریتوں کا نظام چار سطحوں پر مشتمل تھا یونین کانسل یا ٹاؤن کمیٹی اس سطح پر دہی علاقوں میں یونین کانسلیں قصبات میں ٹاؤن کمیٹیاں اور شہروں میں یونین کمیٹیاں قائم کی گئیں یونین کانسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی بنیادی اقائی تھی اس کے عراقین کی تعداد عبادی کی بنیاد پر مقرر کی جاتی تھی قریباً بارہ سو افراد ایک نمائندہ چنتے تھے اسے ٹیکس آئید کرنے کے اختیارات حاصل تھے اس کے چیرمین کا انتخاب منتخبہ نمائندوں میں سے کیا جاتا تھا مسلم آئیلی قانون کے تحت یونین کانسل کے چیرمین کو عدالتی اختیارات بھی حاصل تھے آئیلی قانون کے تحت جو سالسی کانسل تشکیل دی جاتی تھی یونین کانسل کا چیرمین اس کا صدر ہوتا تھا تحصیل کانسل یا تھانہ کانسل مشرقی پاکستان میں تھانہ کانسل کی سطح پر مغربی پاکستان میں تحصیل کانسل کی سطح پر کانسلیں قائم کی گئیں تھانہ کانسل کی سطح پر قائم ہونے والی کانسل تھانہ کانسل اور تحصیل کی سطح پر قائم ہونے والی کانسل تحصیل کانسل کہلاتی تھی اس سطح پر قائم کی جانے والی کانسلوں کا مقصد منتخب نمائندوں اور سرکاری افسروں میں باہم ربط قائم کرنا تھا تحصیل کانسل میں یونین کانسلوں، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے چیرمینوں اور سرکاری عراقین شامل ہوتے تھے مغربی پاکستان میں تحصیل دار اور مشرقی پاکستان میں سب ڈویزنل افسر اس کانسل کا صدر ہوتا تھا یہ کانسل عام یونین کانسلوں کی نگرانی کرتی اور مختلف تعمیراتی کاموں میں تعاون اور رابطہ پیدا کرتی اسے ٹکس لگانے کا اختیار حاصل تھا بنیادی جمہوریتوں کی تیسری سطح ڈسٹری کانسل کہلاتی ہے اس میں زلہ کی سطح کے افسران اور غیر سرکاری عراقین کے ساتھ ساتھ یونین کانسلوں، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے چیرمین شامل ہوتے تھے اس کانسل کا صدر ڈپٹی کمیشنر ہوتا تھا یہ کانسل کافی اختیارات کی حامل تھی اسے ٹکس آئید کرنے کے اختیارات بھی حاصل تھے جمہوریتوں کی نظام کی چوتھی سطح ڈویزنل کانسل تھی جس میں سرکاری اور غیر سرکاری عراقین شامل ہوتے تھے اس کا چیرمین ڈویزنل کمیشنر ہوتا تھا اس کا مقصد بطور ادارہ زلہ کانسلوں کے مبین رابطہ پیدا کرنا تھا اس کانسل کو ٹکس آئید کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا آئیے اب ایوب خان کے قائم کردہ اس بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ اس نظام کو قائم کرنے کے بعد ملکی سطح پہ کیا فوائد اور نقصانات برداشت کرنا پڑے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے مصبت پہلوں کی اس نظام کی بدولت عوام میں سیاسی شعور پیدا ہوا اور عام لوگ بھی سیاست میں دلچسپی لینے لگے یونین کانسلوں کی صورت میں دہات کے عوام اپنے مسائل اپنے علاقے میں حل کرنے کے قابل ہو گئے اس نظام کی بدولت عوام اور حکومت میں رابطہ پیدا ہوا اس کی بدولت معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوا اس نظام کے تحت ویلچ ایڈ کے نام اس نظام کے تحت ویلچ ایڈ کے ذریعے ذریع اور سنتی ترقی کو فروغ ملا اسی نظام کے ذریعے ملک کی سیاسی اور انتظامی حالت پہلے سے مستاقم ہو گئی اسی نظام کی بدولت سماجی اور ثقافتی سرگرمیاں تیز ہوئیں مسلم آئیلی قوانین کے تحت یونین کانسلوں کو عدالتی اختیارات دیئے گئے یونین کانسلوں کو طلاق نانو نفقہ اور دوسری یا نئی شادی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے اسی طرح مقامی سطح کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی بجائے انہیں مقامی طور پر ہی حل کیا جانے لگا اسی نظام کی بدولت قیادت پروان چڑی اس نظام کے ذریعے مرکزیت کے رجعان میں کمی ہوئی اس سے پہلے ڈویزنل کی سطح پر مقامی حکومت کا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا اس نظام کے تحت ڈویزنل کی سطح پر بھی مقامی حکومت کا ادارہ تشکیل دیا گیا جو ڈویزنل کانسل کہلیا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس نظام سے ملکی سطح پر کیا منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے بنیادی جمہوریتوں کے نازم میں عملہ اور عراقین کی تربیت کا خاطرخہ انتظام نہیں کیا گیا تھا اس نظام میں بیروکریسی کا کافی عمل دخل تھا ضروری اخراجات اور امور کی منظوری کے سلسلے میں مقامی حکومتیں سرکاری افسروں کی مرہونیں منت رہتی تھی اس نظام میں عوام کے منتخب نمائندوں کو محدود اختیارات حاصل تھے یہ محدود اختیارات بھی حکومت کے منظوری کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتے تھے بنیادی جمہوریتوں کے اس نظام کو سیاسی نظام کی اساس بنا کر اسے سیاسی نظام سے مربوط کر دیا گیا اور مقامی حکومتوں کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اس نظام کی وجہ سے عوام اور حکومت کے مبین رابطہ مستحقم ہونے کی بجائے دونوں میں ایک خلا پیدا ہو گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ وسیط تر ہوتا چلا گیا اس نظام کے سبب عوام میں فرقہ ورانہ تاثب پیدا ہوا مسلم آئلی قوانین کے تحت نکاح طلاق اور نانو نفقہ وغیرہ سے متعلق اختیارات یونین کانسل کو دیئے گئے تو یونین کانسلوں یونین کمیٹیوں اور ٹاؤن کمیٹیوں کے چیر بینوں کو عدالتی اختیارات حاصل ہو گئے یہ لوگ غیر تربیتی آفتہ ہونے کی وجہ سے نااہل ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنے اختیارات کو غلط طور پر استعمال کیا کسی بھی مالی بل یا منصوبے کی منظوری کے اختیارات سرکاری افسران کو حاصل تھے مالی بلوں کی منظوری کے لیے افسروں کو رشوت دینا پڑتی تھی اس نظام میں عوامی اقدار نمائندوں کو منتقل کر دیا گیا اور وہ عوام کی قسمت کے مالک بن گئے اس طرح عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو گئے اس نظام کے سبب جگیردار چودری اور وڈیرے عوام پر بری طرح مسلط ہوئے اور عوام کو کوئی وقت حاصل نہ رہی اس نظام کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے سیاسی رشوتوں کا دور دورہ ہوا جس کے باعث معاشرہ تباہی کے دہانے پر جا کھڑا ہوا تو یہ وہ نظام تھا جسے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم یا بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے تحت جنرل عیوب خان نے 1969 کے اندر ملک پاکستان میں ناپس کیا